عالم نبی الفاضل جلیل پاس پانے مسئلہ کے رضا حضرت انلامہ مفتی محمد سمر عباس صاحب قادری دامت برکات ملکدسیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لکا یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِنِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَصْلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِبَ اللَّهُ وَصْلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِكَ وَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ انتہائی عزت و تقریم کے لائق زینت محفل سعادات کرام نہائیتی معزز و مکرم علماء کرام قابل صد احترام زبیل احتشام برادران اسلام اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی سبا برکت نورانی وجدانی لا جواب لاسانی محفل مبارکہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں دعا گو ہوں خلا کے عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بانیان محفل مبارک بات کے مستحق ہیں اور جتنے بھی سامین و حاضرین ہیں انتہائی خوشبختی کی علامت کے ساتھ یہاں حاضر ہیں میں سب کے لئے سمیم قلب سے دعا گو ہوں اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے گرامی قدر حضرات موضوع تو مجھے نہیں بتایا گیا کہ میں کیا سبق ارز کروں برل یہ ہمارے بھائی نکی و اکرم صاحب ان کی بات سن کر ہی میں نے سہارا لے لیا ہے کہ یہاں پر ذکر امام علی مقام کیا جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر کوئی اور موضوع سننا چاہیں مجھے بتا دیں ہم رخ خودر موڑ دیں گے اور اگر یہی سننا چاہیں تو پھر بھی آپ کی مرضی ہے ایام چل رہے ہیں ایک کو ابھی تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے بلکل بند کر دیں ایک کو تھوڑا سا بھی نہیں چلنا جتنا سادہ آپ کر سکتے ہیں کر لیں اس کو یہ آواز یہ آواز مجھے چاہیے گرامی قدر حضرات ایک حدیث شریف سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور انشاءاللہ ساڑھے نو بجے میں نے آپ کی کرسی چھوڑنی ہے اتنی دیر تک آپ میری بات توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر کبھی آئیں گے اور آپ کو مزید سبق سنائیں گے حضور سرورِ عالم نورِ مجسم رسولِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن جس بندے نے میری ذات پر ایک سو مرتبہ درود و سلام پڑا کتب اللہ بین عینائی اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے براءتم من الناری و براءتم من النفاق کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے یہ ایک سو مرتبہ درود و سلام پڑھنے کی براکات ہیں اور اگر درود و سلام کی کسرت کی جائے تو اتنی براکات ہیں کہ احادتہ شمار میں نہیں آسکتی اس واسطے درود و سلام کی کسرت فرمایا کریں خلا کے عالم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا سہارہ لے کے ذرا بات آگے لے کے چلوں خلا کے عالم نے فرمایا جو میری راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہیں کہنا کیا کہنا ہے فرمایا بَلْأَحْيَاُنْ وہ زندہ ہیں اگر زندہ ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتے ہم سے بات نہیں کرتے ہمارے پاس نہیں بیٹھتے توجہ فرما رہے ہیں آپ سبی عدرات تو بظاہر تو ہمیں نہیں پتا چلا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ رب نے کہہ دیا ہے یہ تو ماننا ہی ہے اللہ پاک نے اس اقل انسانی پر اٹھتے ہوئے سوال کو خود ہی پہلے ارشاد فرما دیا اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ جو ان کو میں نے زندگی دی ہے وہ عظیم ہے تمہاری اقل کا شعور چھوٹا ہے جس کے موں میں زبان ہے وہ سبان اللہ کہہ سکتا ہے تمہارا جو اقل کا پرندہ ہے اس کی پرواز نیچے رہ جاتی ہے شہید کو اللہ تعالیٰ رتبہ پڑا عطا فرما دیتا ہے تو اللہ پاک نے پہلے ہی اس بات کو فرما دیا کہ یہاں چونچرا نہیں کرنی یہاں ماننا ہے تم نے یہ ہے قرآن مجید برحان رشید کے اس آیت کا مفہوم جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا توجہ کیجئے ذرا اس آیت میں کچھ پھول ہیں عقیدے کے عمل کے جو ہم نے چننے ہیں اگر آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہے تو کلیں نراز نہ ہو آپ میرے بیٹے اور بھائیوں جیسے ہیں مجھے نہ تقریر بول جاتی ہے میں ہوں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ جس نے بات کرنی اٹھ کے بار چلا جائے اور بات کرے میرے سامنے یہ بھی میں چھٹی دے سکتا ہوں کہ آپ سبحان اللہ نہ کہیں لیکن بے توجہ کے ساتھ میں تقریر نہیں کر سکتا نراز نہ ہونا اور ویسے اس چھٹی کو آپ پکی بھی نہ سمجھ لینا کہ آئی سبحان اللہ کہنی کوئی نہیں چونکہ میں ذکر اس کا کر رہا ہوں جو نیزوں پہ چڑھ کے بولتے رہ گئے تو یہ چھٹی نہیں ہوگی آپ کو آپ کو بولنا پڑے گا جناب اللہ ہوں اکبر توجہ ہے میرے بھائیوں کی جناب آئیے اس آیت کریمہ سے کچھ پھول چلنے جیسے ہمارا عقیدہ اور عمل ٹھیک ہو سکے گرامی قدر ادرات فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نے کہنا اس آیت میں جو پہلا پھول ہے وہ یہ ہے کہ یقتلو فی سبیل اللہ پر علماء نے کلام کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید کی پچھلی زندگی کا سوال نہیں ہے تھوڑا سا ساتھ دے دے بڑی آسانی ہو جائے گی شہید کی پچھلی زندگی کا سوال نہیں ہے یہ آپ کا ڈبا باند ہو گیا اس کو آپ سیٹ کر لیں تھوڑا سا یا آواز کھول دیں اس کی ایک کر لیں شہید کی پچھلی زندگی کا سوال نہیں ہے بس یہ دیکھنا ہے اسے موت کہاں آئی تھوڑا سا میرا ساتھ دے تھوڑا سا میرا ساتھ دے دے اگر وہ اللہ کی راہ میں مر جائے رب فرماتا ہے وہ مردہ نہیں اسے مردہ نہ کہنا اگر آپ زندہ دل لوگ بیٹھے ہیں تو پھر مجھے ایک بات کا جواب دے دو کہ جس کی موت اللہ کی راہ میں ہو پچھلی زندگی نہیں وہ کیسے گدری سوال نہیں موت اللہ کی راہ میں ہو رب اسے تو مرنے نہیں دیتا جس مدینے والے کا سارا لمحہ لمحہ اللہ کے لیے تھا وہ روزے میں کیسے بھر گئے ہیں توجہ نہیں فرمائی آپ نے میرا خیال ہے چلو خیر بارل توجہ فرمائی یہ جو نہیں بول رہے ہیں نا جی آپ آہستہ آہستہ سبحان اللہ کہلیں کہیں طبیعت نہ بگڑ جائے نا آہستہ آہستہ کہلیں لیکن کہیں ضرور کہیں ضرور سبحان اللہ پیار کے ساتھ دوبارہ پھر سمات فرمائے میں کیا کہہ رہا ہوں شہید کی فقط موت کا سوال ہے کہ اسے موت کہاں آئی یکتلو فی سبیل اللہ پچھلی زندگی کا سوال نہیں ہے موت اگر اللہ کی راستے میں ہے جس کی موت اللہ کی راہ میں ہو وہ تو مر نہیں سکتا جس کی ساری زندگی کی قسمیں میرا رب اٹھائے مجھے بتاؤ وہ حبیب کیسی زندگی میں ہوں گے اللہ قرآن مجید کے چود میں پارے میں فرماتا ہے لَا عَمْرَوْكَ اِنَّهُمْ لَفِيْسَكْرَاتِهِمْ یَا مَحُون فرمایا حبیب یہ جو تیرے دشمن ہے نا یہ تو سارے نشئی اور بنگی اور چرسیوں والی زندگی گزار رہے ہیں انہیں کیا پتا میں تو تیری زندگی کی قسمیں کھا رہا ہوں نا توجہوں نہیں فرمائی آپ نے میں کیا کہہ رہا ہوں میں تو تیری زندگی کی قسمیں کھا رہا ہوں وہی کمال والی بات ہے جس کی موت اللہ کی راہ میں ہو وہ تو قبر میں جا کے بھی زندہ ہے اور جس کی ساری زندگی اللہ کے لیے ہو آواز کمزوروں والی ہے جوانوں والی کوئی نہیں آواز آپ کی آرہے اور جس کی ساری زندگی رب کے لیے ہو اس کے بارے میں پھر بریلی کا غیرت مان با بسی کہہ گیا نا تو زندہ ہے واللہ آواز کمزور ہے اس کے بارے میں پھر صحیح کہا نا تو زندہ ہے واللہ بس میری چشم عالم سے چھوپ جانے والے میری آنکھیں سلائق نہیں ہے کہ تیرے جلووں کو دیکھے میری آنکھیں سلائق نہیں ہے کہ تیرے جلووں کو دیکھے آقا تیرے حسن کا جعبن تو آج بھی سلامت ہے توجہ نہیں فرمائی آپ نے جس کے ہاتھ ہیں وہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے اگر ذوق بن جائے تو سمجھائی یہ ہے اس آیتِ کریمہ کا مفہوم پہلا پھول اگر شہید جس کی موت اللہ کے راستے میں ہو وہ تو قبر میں زندہ ہے اور جس کی ساری زندگی آپ پھر نہیں کہنا مولویان سانوں دسیا کوئی نہیں بھی نبی پاک روزے زندہ ہے نہیں کہ میں دس ہی جانا توجہ ہے نا جناب اور زندہ نبی کا زندہ غلام ذرا زندہ والی سبحان اللہ سنائے پھر مجھے تکڑے ہو کے بیٹھنا اب اس آیت کا دوسرا پھول بھی چون لیتے ہیں توجہ فرمائیے اللہ پاک نے فرمایا جو میری راہ میں شہید ہو جائے اس شہید کو تم نے مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہے آپ پڑھے لکے ادرات بیٹھیں مجھے سمجھانے میں کوئی دکت نہیں ہوگی آپ مجھے بتائیں شہید کا رتبہ بڑا ہوتا ہے یا نبی کا بڑا ہوتا ہے نبی کا بڑا ہوتا ہے میں بڑے دینے سے عقیدہ دینے لگا ہوں ساری زندگی کے لئے آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا جملہ یہ ہے مجھے یہ بتائیں جب نچلے درجے والا مر کے نہیں مرا میری بات سمجھ نہیں رہے میں نے کیا کہہ دیا ہے یار میرے ساتھ مزاج ملا میں سور شور نہیں لونی میں اب بے سورا اے میں پہلے دسی جاما میرے استادہ میں نے روکیا سور نہیں لونی میں کہا کیوں فرمایا پتر لوک کروں سور لگ جائے گی تو اگر تو سورا لونی ہے تو ناد خان بن جا میرے استاد نے اگر کوئی سور لگاتا ہے تو مجھے کوئی اس میں ایر بھی لگانے والے ہیں لگائیں سور دے نہ لگائیں میں کیا کہہ سکتا ہوں میں اپنے استاد کی بات کر رہا ہوں لیکن بات سننا اگر بات پسند آئے تو سبحان اللہ بھئی شہید کا رتبہ کم ہے نبی کا رتبہ زیادہ ہے جس کا رتبہ کم ہے رب اسے تو مرنے دیتا نہیں تو پھر مجھے بتاؤ جس کا رتبہ سارے نبیوں سے زیادہ ہے وہ زہرہ کا بابا کیسے مر گیا ہے تو بجو نہیں فرمایا آپ نے میں نے کیا کہا جزاک اللہ لو جی ایک منہ ناروں کے ساتھ میرا وقت آپ نہ کھائیں بس سبحان اللہ کہتے ہیں چلے آئیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں میں نے بڑا لمبا سفر کرنا ہے اور پہلی ہماری ملاقات ہے میں چاہتا ہوں کہ اچھی ہی رہے بولیں سبحان اللہ درہ پیار کے ساتھ گرامی قدردرہ جب نچلے درجے والے کو رمبر نے نہیں دیتا تو کوئی اکل مان تو بتائے جس کا رتبہ سب سے اوپر ہو اس کے بارے میں لوگوں کو کیوں ڈاؤٹ ہوتا ہے اور پھر میں تیسری بات میں جس نہج پہ آپ کو لے کے چل رہا ہوں اگر آپ توجہ کریں تو یہ جملہ سمجھتے ہی آپ کے ہاتھ بلاند ہو سکتے ہیں سبحان اللہ کی گو جا سکتی ہے وہ بات یہ ہے مجھے بتائیں امام علی مقام امام حسین شہید ہیں کے نہیں ہیں شہید ہیں نیدے پہ چڑھ کے آپ نے قرآن پڑھا کے نہیں پڑھا اور اگر محتاط لفظ بولوں تو صرف قرآن نہیں قرآن کی بھی تفسیر یہ محتاط لفظ بول رہا ہوں آپ نے قرآن کی بھی تفسیر فرما دی اچھا یہ امام حسین میرے نبی کے لگتے کیا ہیں اکھے نوا سے پنجابی سکیندے نے دو ترے میں کہاں تکڑا ہو کے سنی او جے دے دو ترے زندانے ہو دے نانیدہ حال کی ہوئے گا یار بولو تو صحیح نہ مانے کیا کہہ دیا ہے اونچا بولو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ درہ پیار کے ساتھ کوئی جملہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا میں جس راستے پہ چل رہا ہوں بس میرے ساتھ چلتے رہی آپ او بھائی جس کے نباس ہے کا یہ حال ہے سارے بندے جو حسین کا لنگر کھاتے ہیں درہ حلال کرو نا آج تو جو ہے نا میری بات چھنو گرامی قدر درہ جس کے نباس ہے کا یہ حال ہے مجھے کوئی بتائے گا کہ اس کے نانے کا کیا حال ہوگا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے اندھے کو کیا نظر ایسے وہاں لابدہ دیدہ ہے کور کو میں ترجمہ کر دیتا ہوں اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے اندھے کو کچھ نہیں نظر آسکتا یہ تو آنکھ والوں سے بات کر رہا ہوں سمجھا رہی ہے میری بات اور اگر آپ تھوڑا سا تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیں اس آیت سے تین پھول ہم نے سونگ لیے جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا جو بھول گیا ہے ویڈیو دیکھے پھر کہنا کہ مولی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اب آئیے مجھے جب شہید شہادت کا رتبہ پا لیتا ہے بتائیے قبروں میں دفن کرتے ہیں یا کسی چیز پر اسے ٹانگ دیا جاتا ہے صحیح بتانا ہے بولو اچھا قبروں میں ٹھیک ہو گیا اے ہون میری وانڈ بھی سنی ایماریز بھی ملانگا کہ میں اتار دے ٹکڑے کھا دے جڑے جڑے میرے پیر نو جانا نہ لے بولو تو صحیح نا ایک باری میں نو مٹھا ڈے پو بے نا میں اتار لاج بال کے ٹکڑے میں نے کھائے ہوئے ہیں میرا انداز اپنا ہے شہید جب شہید ہو جائے اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے بلکل جڑا بندہ نہیں نہ مانڈا کہیں دے قبرانے سارے مر گئے قبروں میں کچھ نہیں ہے میں کہا شہید کی قبر پہ لیا اسے بولو یہ بندہ ہے شہید آپ بتا یہ قبر والا جو شہید ہے زندہ ہے یا مردہ ہے آپ اگر کہتا ہے مردہ ہے تو کافر ہوتا ہے کیونکہ قرآن کی آیت کا منکر بنے گا اگر کہتا ہے زندہ ہے تو فیرہ دے سینے تے چڑھ کے کہہ ایک باری اور نوہا کو ظالمہ ایدہ مطلبے نکلیا کہ کوجھ قبرانے زندہ ہوں دینے ویسے آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا اکاس کیا آپ ساتھ دے لیتے میری بات کا اس کا مطلب ہے کچھ قبروں والے زندہ ہوتے ہیں تو یہ عقیدہ تو پھر باطل ہو گیا نا کہ قبروں میں کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا اگر ہے نہیں تو یہ کرنے کیا جاتے ہیں نہیں سمجھائیں میری بات کی سار ہی لانے والی قوم سبحان اللہ کہے تو پھر میں آگے چلوں نا تھوڑا سا گرامی قدر ازرات اب سوچنے کی بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں رکھوں شہید زندہ ہے قبر میں رکھتا پی تو پھر قبروں والے زندہ تو ہوئے چلو آپ سمجھ نہیں سکے یہ پہلی مرتبہ ہے آپ کسی اور موڑ کے سننے کے عادی ہیں کوئی ایسی بات نہیں میں ایسی بات کر لیتا ہوں جنگِ بدر کا دن اٹھائیے بخاری شریف حوالہ غلط ہو بات نہ ہو میں اپنی زبان اپنے ہاتھوں سے کٹ دوں گا اور اگر یہ صحیح ہو تو میرے کلے یہ ٹوکا ہے نہیں تینا میرے کلے کو ہڑا ہے میں صرف دعوت فکر ہی دیکھے جاؤں گا نبی پاک علیہ السلام جب جنگِ بدر ہوئی ختم ہو گئی وہ جو کافر مارے گئے ہٹے کٹے ڈھٹے نبی پاک نے بدر والے کونے میں پھینکوا دیا قبر والے کونے پر پھینکوا کرنا تو آپ اوپر کھڑے ہو گئے آپ کہنے لگے ہوئے ابو جیل میں حضور کے عاشقوں سے بات کر رہا ہوں اور تو انوہ دین لتھا بیٹھا ہے آپ نے فرمایا ہوئے ابو جیل اور دس پھر جو میں آکھیا سی ساچ ہے کہ کوئی نہ اور دس اومیہ بن خلاف جو میں نے کہا تھا ساچ ہے کہ نہیں ہے حضرت فروع کے آدم آگئے کہنے لگے کریم آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں فرمایا ہاں جی اگر یہ سنتے ہیں یہ تو مردے یہ تو مردے فرمایا یہ تمہاری بات سون بھی رہے ہیں جواب بھی دے رہے ہیں بس کئی کان ہیں جو نہیں سون سکتے میں کہتا ہوں اگر یہ بخاری کے لفظ نہ ہو میں ذمہ دار اگر مرنے کے بعد ابو جہل جیسا کٹا کافر وہ سوڑ سکتا ہے بتا زہرہ کا بابا تیرا سلام نہیں سوڑ سکتا ہاتھ اٹھا کے بول دارا سبحان اللہ پیار کے ساتھ مزہ نہیں آیا ہاتھ اٹھا کے بولو توجہو اے بھائیوں کی تین سے چار بندے چوب بیٹھے ہوئے ہیں ہماری محفلوں میں ویسے ایسا ہوتا نہیں نہ ہم کرنے دیں گے لیکن گال شوگل علی میں کارلما میں کہا بول لو چنگی گالے نہیں اوہ نا نا میں فلیچو کٹ دیئے پھر بار جا کے کہنا مجھے کیوں نکالا بار جا کے روڑا نہیں پوڑا ہون بول لے سرکاراں واسطے بول لے ٹیم ہے تیرے واسطے سمجھا رہی ہے میری بات اب بھائیے جو میں بات کر رہا ہوں تو شہید قبر میں جا کے بھی زندہ ہوتا ہے قبر میں جا کے قبر میں تو پھر میں اگلا جملہ بڑا سادہ کہنے لگا ہوں اللہ کر کے تجھے سمجھا جائے ارے بابا شہید قبر میں زندہ ہے تو زہرہ کا بابا جو ہر قبر میں آتا ہے وہ زندہ نہیں ہے نہیں سمجھا ہی ماں کیا ساتھا ہے جو ہر قبر میں آتا ہے وہ زندہ نہیں ہے گرامی قدردرات یہ تو آیت کی خوشبو سنگا رہا ہوں اللہ نے کیا فرمایا کہ شہید زندہ ہے اس کو مردہ نہیں کہنا تو اس کا مطلب ہے جو قبروں والوں کو مردہ کہے بڑا بڑا جائل ہے آپ کمزور کیوں بولتے ہیں یار جو قبروں والوں کو کہے کچھ نہیں ہے اگر آپ قرآن مجید مجھے اٹھا کے دے سنگے تو میں آپ کو نکال کے دکھانے کے لئے تیار ہوں اور اگر آپ سنی ماننے والے ہیں تو اٹھائیس ماہ پارہ سورت الممتحنہ مجھو نہیں فرمائے اس کی آخریہ یاد اٹھا کے دیکھ لیں اللہ پاک نے کافروں کے بارے میں فرمایا قد یائزو من الاخرت کما یائز الکفار من اصحاب القبور اے جیدے کہندے دربارہ تے نہیں جانا اے داتا صاحب نہیں جانا اے شرپور شریف نہیں جانا اے کہلے عملہ شریف نہیں جانا اے فلانی جگہ تے نہیں جانا اے فلانی جگہ تے نہیں جانا یہ ان کے لئے ہے اللہ فرماتا ہے جیسے کافر آخرت کا انکار کرتے ہیں نا ویسے کافر کبروں والوں کا بھی انکار کرتے ہیں جو کبر والوں کا انکار کرے وہ کافر ہیں صدق اجامہ تیری سبحان اللہ تو ترے ہاتھ چکے ہاں تو جا رہا ہے ہاں ابھی آپ اگر یہ ترجمہ نہ ہو میں پھر بھی حاضر قد یائزو من الاخرت جویں اوہ مایوس ہو گئے قیامتوں کہیں دے بھی قیامت ہے ہی نہیں کما یائس الکفارو من اصحاب القبور اوہ جدا کافر کہنے کے کبرہ کوش بھی نہیں چلیئے موٹی کہیں رولتا ہی نہ رہو نا آجائیے دوبارہ آیت پر آپ میری تار چھیڑتے تو میں تو آپ کو بڑی دور لے کے جاتا لیکن آپ نے وہ چھیڑی نہیں ہم آگے جانا چاہتے نہیں ہم بھی واپس آ جاتے ہیں واپس ملٹیئے واپس فرمایا شہید زندہ ہے شہید کیا ہے اسے مردہ نہیں کہنا کیا نہیں کہنا آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں مردہ نہیں کہنا تو ہے کیا اکھے زندہ یار آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اگر میں یہاں آکے پوچھوں کا حفظ افضل کہاں ہے اکھے زندہ بات یہ کروں شہید زندہ ہے دوبارہ واپس ملٹیں گے شہید زندہ ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم قرآن کے ہی خوشبو سونگتے سونگتے تقریر ختم کر دیں تو کیا ہی بات ہے مولانا بات تو تمہارے ٹھیک ہے کہ شہید زندہ ہے قرآن کہتا ہے پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے اگر بندہ زندہ ہے تو کہاں ہے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل کل سبحان اللہ کہہ لینا شہید زندہ ہے زندہ ہے تو کہاں ہے اب یہ میں بتاؤں کہاں ہے اس مسجد میں ہے فروق آباد میں ہے لہور میں ہے داتا صاحب کے پاس ہے تو آپ کہیں گے دلیل اب ہم قرآن سے نہ پوچھیں کہ شہید ہے کہاں آجائیے ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں ہم قرآن مجید چوتھا پارا اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا بات یہ چال رہی ہے کہ شہید زندہ ہے اور اسے ہم نے چار عقیدے کے پھول سونگ لیے شہید زندہ ہے اب آئیے اگلی بات سوال یہ ہے اگر زندہ ہے تو کہاں ہے اگر مولوی اپنی بات کرے تو انکار کرنا لازم ہے اور اگر رب رسول کی بات کرے تو پھر سبحان اللہ کا اظہار کرنا لازم ہے قرآن مجید اٹھا لیں چوتھا پارا اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ اَمْوَاتَا جو میری راہ میں شہید ہو جائیں مردہ گمان بھی نہ کرنا اگر آپ اجازت دے تو پنجابی میں مسئلہ سمجھا دوں پنجابی میں مسئلہ یہ ہے بندہ کہنے ہیں ابھی آگ گال کہنی تو بڑی دور دی گال ہے سوچی بھی نہ اللہ نے فرمایا جڑا شہید ہے نا اوہی نو مردہ کہنے تھے بڑی دور دی گال ہے سوچی بھی نہ یہ ہے اس حسن سے سنو فرما سوچی بھی نہ اپنی اکل پر بھی تعلہ لگا اس کو مردہ نہیں کہنا شہید زندہ ہے اب آئیے اگلی بات بھئی ٹھیک ہے شہید زندہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر زندہ ہے تو ہے کہاں یہ سوال ہے نا تو قرآن مجید کی اسی آیت نے اس بات کو واضح کر دیا فرمایا اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائے مردہ نہیں کہنا کیا کہنا ہے زندہ بل احیاء وہ زندہ ہے اچھا زندہ ہے تو کہاں ہیں اندہ ربہم اللہ کے پاس اس جملے میں بھی وزن تو تھا ہاں اگر کوئی شیر شور کے ذریعے میں کہوں پھر بنے تو وہ میرے پاس سعودہ ہے نہیں اینجی سن لو میں ہم بے سورہ بندہ میں نہیں سور چھوڑ لانی لیکن میری بات سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں شہید زندہ ہے کہاں اندہ ربہم اللہ کے پاس اگلے جملے پہ میں تھوڑا سا آپ کو پریشانیوں کی وادی میں لے کے جانا چاہتا ہوں لیکن قرآن کے فیضان سے ہم نکلیں گے شہید زندہ ہے ہے کہاں اللہ کے پاس تو سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کہاں ہے او بیٹھے سارے اللہ نومنن علیہ تو اچھیتے بولو نا یار کیا کہہ رہا ہوں بلا ہو بلا ہو مجھے خیرات مل گئی میرا کام ہو گیا ہے شہید زندہ ہے ہے کہاں اللہ کے پاس تو اللہ کہاں ہے سوال بنتا ہے نا تو یہ بھی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَك عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب فرمایا حبیب یہ لوگ تجھ سے پوچھیں گے رب کہاں ہے انہیں کہہ دینا ہم تمہارے نزدیک ہیں ہم تمہارے نزدیک ہیں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں اچھا شہید زندہ ہے ہے کہاں اللہ کے پاس اللہ کہاں ہے قریب سوال پیدا ہوتا ہے کتنا قریب بتا نہیں آپ کیا سننا چاہتے ہیں میری سمائے سے بات بالاتا رہا ہے قریب ہے مولی صاحب فون کر رہا ہے سمر صاحب کدھر ہے قریب ہیں اور ایک ہے سمر صاحب کدھر کہے لیکن تو اڈے قریب ہیں قربت بھی تو دو طرح کی ہے نا تو آپ اللہ قریب ہے کہاں آئیے پھر قرآن پڑھ لیتے ہیں خلا کے عالم قرآن مجید سورة القاف اللہ فرماتا ہے حبیب اپنے امتیوں کو یہ میرا پیغام سنا دے نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مَنْ حَبْلِ الْبَرِيد میں تمہاری شہرق سے بھی قریب ہوں بات کھل رہی ہے ایستا ایستا بات کھل رہی ہے شہید زندہ ہے کہاں اللہ کے پاتھ اللہ کہاں ہے قریب قریب کتنا ہے شہرق سے بھی آپ میرا جملہ سمجھنے کی کوشش کرنا دو چار مسئلے جلدی میں حال کرتا چلا جاؤں ادھر دیکھنا یہ ہے ٹیجو بے پر کا ڈبا میں مثال دے رہا ہوں مثال تشبیق کے لئے ہوتی ہے کلی نہیں ہوتی کوئی کہے ڈبا کہاں میں کہوں میرے پاس آپ کہاں ہیں میں کہوں مسجد کے اندر اچھا پھر مجھے پوچھے ڈبا کدھر ہے میں کہوں میرے پاس آپ کہاں ہیں میں داتا صاحب یہ میرے ساتھ پھر مجھے پوچھے آپ آپ کے ڈبا کہاں ہیں میں کہوں میرے پاس آپ کدھر ہے میں ٹوبا ٹیک سکتا دبا میرے پاس جہاں میں وہاں یہ جہاں جہاں میرے رب کے جلبے ہیں وہاں وہاں شہید بھی تو ہے اونچا بولو جزاک اللہ اونچا بولو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ درہ پیار کے ساتھ آمین جناب آمین اگر علماء نے جملے کا وزن محسوس فرمایا میرے جیسے طالب علم کو سہارہ دے دیا یارو تم بھی تو اگر علماء کا لنگر کھاتی ہو اگر حلال تک کرو نا یارو میں کیا کہا رہا ہے اوہ بھائی اللہ نے کہا شہید میرے پاس ہے اللہ کہاں ہے فرما شہرگ سے قریب تو جہاں جہاں رب کے جلبے میں نے علمالکلام پڑھا ہوا ہے میں بڑے محتاج جملے بول رہا ہوں جہاں رب کے جلبے وہاں شہید بھی ہے تو میں نے کہا ہر بندے کی شہرگ ہے اوکے بلکل ہر بندے کی شہرگ کے پاس رب کے جلبے ہیں اوکے بلکل تو میں نے کہا اسی کے پاس شہید بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا شہید کے جلبے ادھر بھی ہیں 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 تو حاضر ناظر والا مسئلہ تجھے سمجھ کیوں نہیں جاتا اور میں رضب ہی ساٹ ٹ ماری ہے جہاں سمجھے ہیں تھا نہیں سمجھا ہی بلو نا سبان اللہ پھر تجھے آدھر ناظر والا مسئلہ کیوں نہیں سمجھا تھا جہاں رب کے جلبے وہاں شہید بھی ہے اندہ رب حمدہ ترجمہ یہ بند ہے رب کے پاس ہیں تو جہاں رب کے جلبے وہاں شہید شہید اتنی جگہوں پہ ہو سکتا ہے تو جو شہید کا بھی آقا ہے کمال ہو گئی ہے زندہ بندہ بولے زندہ بندہ سبحان اللہ بولے درہ پیار کے ساتھ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے اگر آپ جاگ رہے ہیں تو جاتے جاتے حاضر ناظر پر ایک چھوٹی سی بات کرتا چلا جاؤں اللہ باقی نے قرآن مجید میں فرمایا یَوْمَ لَا يُخْذِ اللَّهُ النَّبِيَ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَاہُو ترجمہ سنیئے فرمایا قیامت والے دن اے نبی ہم آپ کو اور ایمان والوں کو رسوا نہیں ہونے دیں گے بات ختم ہو گئی نہیں فرمایا مَاہُو جو تمہارے ساتھ ہیں علماء فرماتے ہیں جب یہ کہہ دیا کہ اے نبی آپ کو اور ایمان والوں کو وَاللَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں بات مکمل کمپلیٹ سمجھ آگئی کہ نبی پاک کو بھی عزت ملے گی ایمان والوں کو بھی لیکن یہ مَاہُو کیا ہے یہ جو مَعِیت ہے نا مَعِیت اس کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے ساتھ پاس فرمایا وہ جو تیرے ساتھ ہیں جو تیرے پاس ہیں اگر پاس کہو تو ابو بکر عمر آگئے پاس جو ہیں اے بول لے سبحان اللہ پیار ابو بکر عمر آگئے پاس جو ہیں اور اگر ساتھ کہو تو ساتھ ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں میری بات یاد رکھ لینا یا میری بات کا رد کر دینا یا پھر اس کو آج عقیدہ بنا لے ساتھ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے میں نے کہا سن ساتھ ہونے کے لیے دو چیزوں کونہ ضروری ہے یہ بندہ مجھے کہتا نا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو دو چیزیں ضروری ہیں توجہ ہے کتنی چیزیں ہیں ایک چیزیں ضروری ہیں ایک چیز تو ضرور ہے کہ جو ماہو ساتھ ہو نا وہ حاضر ہو تاب ساتھ ہے میرے جملے دا مول پاؤس ہونے میں کی کہہ رہے ہیں ساتھ ہونے کے لیے دو چیزوں کرا ضروری ہے ایک ہے وہ ساتھ ہو اور اگلی بات اگر میری بات سمجھیں ساتھ کا مطلب ہے وہ حاضر ہو اور اگر اندھا نہ ہو تو پھر ناظر بھی ہو چلو یہ میں نے آل امانہ جملہ بول دیا نا آپ کے اوپر سے گدر گیا اوہ بھئی یہ بندہ ساتھ ہے ساتھ ہونے میں ناظر بھی ہے اور اگر آنکھیں ہیں تو ناظر بھی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ نبی کو رسوہ کرے گا نہ ایمان والوں کو اور ماہو کہہ کے بتا دی جا وہ ایمان والے جو تجھے حاضر ناظر مانتے تھے یہ ماہو ہے ماہو اوہ بولے ساتھ کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو قریب حاضر ہو اور آنکھیں ہوں تو ناظر ہو پھر ماہو دہ ترجمہ تھی اللہ فرما دا ہے حبیب جو تیرے ساتھ ہیں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے اندھے کو کیا ناظر آئے نہیں وہ کیسے حاضر ناظر ہوتے ہیں میں کہاو کمڑے آ چلے آ اپنا سنینیا تھا لنگر کھان دا تیروں پوچھنا تھا نا پہندا ہار پانڈے جو موں پہنڈے تیروں شرم نہیں ہوں دی مت دو نمبر بندیاں نو گال کردہ پہاں پاہمیوں نکیب ہو بے پاہمی ناتھان ہو بے تے مادر دینال پاہمی ڈبا خطیب ہو بے سٹے ہی ساتھا ہے راضی تو گوانڈیا نو کردہ پہاں سٹے جو مارا ہے اور موضوع تیرا امام حسین کا ہے تو حضرت امیر معاوی کے خلاف بک رہا ہے یہ ہاتھ ہیں تے بولنا یار میں کیا کہہ رہا ہوں میں تو گل کرنا لی وہ تیرا موضوع امام حسین ہے تو اپنا سار نمہ کردہ پہاں تو امام ابو طالب پہ بول رہا ہے اور میں نے کہا یہ تو موضوع ہی نہیں ہے موضوع حسین ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا زبان اللہ پیار کے ساتھ اور امیر معاوی کے خلاف بولنے کے لیے تجھے شرم نہیں یادی اعلیٰ حضرت نے فرما دیا ہے ابو بکر کی علیف سے لے کر علی کی یہ تک جتنے بھی صحابی ہیں سارے جنتی ہیں پھر بکواس کرتے ہو کیا نبی کی یہ حدیث نہیں پڑی یہ حضور کی حدیث ہے فرمایا یا اللہ یہ جو میرا معاویہ ہے حساب و کتاب سکھا دے اس کو قیامت والے دن ہر عذاب سے بچا لے میں کہا اور کوئی بچے نہ بچے اے پکا بات گئے ہیں اے پکا بات کے حضورہ کیا چھڑے ہیں بولو تو سہینا یار میں کیا پڑے ہیں میں بات کر رہا ہوں چلتے چلتے میں نے کہا تمہیں بتا دوں کی اصل مسئلہ کیا ہے گرامی قدر حضورہ تب سنیے گا فرمایا اس کو حساب و کتاب سکھا دے اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا قیامت کے حراب سعذاب سے بچا لے اور ساتھ پتا کیا کہہ دیا فرمایا یا اللہ اس کو شہروں کی حکومت بھی عطا کر جیدی حکومت واسطے دعا مہا مدینہ آڑا کرے تینو پیڑ پہ گئی ہے اور فرگلا جما مدینہ آڑے نے دعا کی تھی ہے امام حسن نے اس دعا نو تکمیل پہنچائی اور فرمایا معاویہ قیامت تاہی میں رافضی جتے مورتے تھپڑ مار دا پیا جدو خلافت میں دیتی ہے کتے بلے تے پہنک رہی رہنگے اوہ بولو سبحان اللہ پیار کے ساتھ گال کوئی اندھی لیا کہ کتے ٹورپین دینے یہ انٹرنیٹ پہ میری تقریر موجود ہے حضرت میرے معاویہ کی شان پر ڈیڑ گھنٹے کی تقریر ہے اوہ جی حضرت علی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی میں کہا کھلو چھوڑیا تم اس لئے اتھے سی اکھے نہیں تمہیں کہے پہنکی کیوں جانا ہے اور دوسری بات میں مانتا ہوں حق علی کے ساتھ اور اللہ کی قسم ہے حق علی کے ساتھ ہے سن لو جب تک لڑائی تھی نا ساڑی بھی لڑائی سی جملے دا مول پائیں جب تک لڑائی تھی نا ہماری بھی لڑائی تھی ہمیں وہ لڑائی اچھی نہیں لگی اوہ جب حسن نے صلاح کر لی ہنپا مر گئی اوچھی بولو کوئی گل کرنا نہیں اوہ جب سے لڑائی تھی ہماری بھی تھی کیوں بھئی علماء عالی عدرہ صاحب نے یہی کچھ لکھا ہے فرما جب تک اختلاف تھا سانوچنگے نہیں لگا بس ہم مولا علی کے پیچھے تھے جب علی حق ہے اکھے بلکل میں کیا اس حق نے جدو امیری معاون سینے لائیا وہ بھی تا حقی بن گیا توجہ نہیں فرمائی جناب اصل یہ مسئلہ ہے اختلاف تو بھنگیوں میں بھی ہو جاتا ہے تو کیا قیامت آئیں پھر ڈنڈورہ پیٹا رہو گے اوہ کنیا نو تو اونج ہے نا کہ پٹو کہ تسی اینج پٹو شرم تک کرو جا یہ کونسا انداز ہو گیا اور گرامی قدر اضرات تمہیں اسی بات کا تو پتہ نہیں یہ حقیم الامت مفتیام اجار خان ایمی رحمت اللہ آپ نے حضرت امیر مواویہ ایک نظر میں رسالہ لکھا ہے نا اس کے اندر بھی آپ نے اس کا اشارہ دیا اور عالی حضرت نے دیا اور سننا ذرا جو میں بات کرنے لگا ہوں اللہ کر کے تجھے سمجھ آ جائے حضرت امیر مواویہ کہ جب آخری وقت آیا تو آپ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کے کاٹے ہوئے ناخن مبارک تھے سمجھ آئی نا آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں نا تو میری یہ آنکھوں پہ رکھنا سعیدہ پشانی پہ رکھنا میرے ہاتھوں پہ رکھنا میرے گھٹنوں پہ رکھنا ایک چادر تھی فرمایا مجھے کفن دینا دو باتیں بڑی توجہ طلب ہیں لوگوں نے پوچھا کیوں فرمایا میں چاہتا ہوں کہ نبی کا تبرک قبر میں لے کے جاؤں تو میں نے کہا تبرک لے جانے والا عقیدہ پرانا ہے منع کرنے والا نماز جمعہ ہے صدق جامعہ تیری صبحان اللہ تو صدق جامعہ تیری صبحان اللہ تو چلو یہ میرا موضوع نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں مفتیام یارکام اور عالی حضرت کہتے ہیں لوگوں سنو جو امیر محاویہ نبی کے جسم سے کٹے ہوئے ناکھون کی اتنی قدر کرے اسے یہ نہیں پتا حسین مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے تو اپنے محفلوں کو ان کا ذکر کر کے خوبصورت بناو اچھی بات کہو تم تو اپنے سار نکالنے لگ جاتے ہو تو یہ چلتے چلتے بات آئی ہے جن مالکوں کا ذکر کرنا ہے نا انہاں مالکہ نے جے دے جے دے جنو جنو سینے لالے ہیں نا او دیوی شان بیان کرنی پینی ہے اگر سنو میری کہتا نہیں جی لڑائی چاہ میں کہا کھلوے لڑائی تھی امیرِ معاویہ کو سمجھنے کے لیے بھی تو اببہ ایک ہونا ضروری ہے نا اببہ ایک ہونا ضروری ہے نا اببہ ایک ہونا ضروری ہے اور سنی جریمہ بات کر دا پیا اکھے جن لڑائی تھی اور میں کہا کنجرہ سنا بھی تھی جڑا جاگدہ بیٹھا ان میں ایک دلیل دین لگیا میں نے کہا مدانِ کربلا کے اندر بتاؤ امامِ حسین کا راستہ کیسے نے روکا تھا اکھے ہور نے چاہ میں کہا کسوروارت ہے نا یکم محرم ایک ریوات دو محرم تو لے کے دس محرم تہرہ روکی رکھا ہور نے تو دسو مجھے نے ہے نا دسویں محرم ماردنی مامِ حسین دے کول آگیا کہیں دنی معافی مل سکتی گے فرمایا ہاں اور میں کہا جے ہور برگے نو معاف کر دے ہو ہاتھ نہیں چوکو ہاتھ چوکے بولتا رہا سبحان اللہ پیار دنال آگیا مزہ چلو شکر ہے جے مزہ آگیا ٹیم میرا بھی نیڑے لگ گیا ہے ہاتھ چوکے بولو ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ اور میں نے کہا ہور جیسا اتنا بڑا بظاہر مجرم اس در پہ آ جائے یہ سینے سے لگا لیں سنی میرا جملہ حسین سینے سے لگا لیں تو لوگ معاف کر دیتے ہیں جس امیر مواویہ کو حسن سینے سے لگائے اسے معاف کیوں نہیں کرتے ہو اوہے اچھی بولو سبحان اللہ درہ پیار کے ساتھ سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے لوگ تو پہلو ہی پتہ نہیں کدھر کدھر جاندے سی پر صدقے جامعہ امیر اہل سنت مولانا پیر محمد لیاس قادری صاحب دوں لے امیر مواویہ دے ایسے نعرے لائے امیر مواویہ دے پیرا تھلے روڑ کے کنینوں مار چڑھے اچھی بولو درہ اور سنیے میں نے یہ بات اس لیے کی ہے جب بات میرے پاک امام کی ہے نا تو پھر جس جس نے امامِ علی مقام سے محبت کی اور جس جس سے میرے امام نے محبت کی آواز کمزور ہے ان دونوں کا حیاء کرنا پڑے گا اور میں یہاں چلتے چلتے ایک بات بتا دوں صرف یہ احساس دلانے کے لیے ہے کوئی بتا سکتا ہے امامِ حسن علماء چھوڑ کر امامِ حسن کا یومِ وفات یومِ شہادت کون سا دن ہے ایک بند نے بتا اٹھائی سفر ایک روایت اٹھائی سفر کی ہے ایک میں سات ربی علبل ہے ایک میں نو ربی علبل ہے میں اگلی گالوی داست دیمان ہے جی جی اور اس نوجوان کو شاباش ہو ہزار بندہ بیٹھا پاکی ہے نو کیوں نہیں بتا چھوٹا پائی امامِ حسین وہ تو داست مورم کو شہید ہوگا ہے لوگ کا روڑا ہی پہا چھڑیا بڑا بھی شہید ہویا ہے اوڈا کیوں نہیں پہندا اوئے میری گالنو سونو اللہ دنائیں سبحان اللہ کے یہ کبھی سوچایا آپ نے میں اگر بات کروں اے یہ روڑا ہے اے ہی تو روڑا ہے جیڑا اصل اے روڑا جیڑا تو انہوں پتہ لگیا تو انہوں پتہ لگے گا لوگ جاں دیکھنے پاسے پہنے اوئے لکیران دے فقیر نہ بنو سمجھا رہی نا امامِ علی مقام سے بھی جو دو سال بڑے ہیں ان کی شان بھی سمجھنے کی کوشش کر امامِ علی مقام شہید ہوئے لوگ کہیں ہاں کو آڑے چوکے چھوڑے چوکے جلوس کر دینے امامِ حسین کو زہر دیا گیا کو چار پانچ پیالے چوکے کر دیو انہوں نے بھی کر لو یا رولا ماں بول دینے تو آڑے موں کھو رہا ہے بولو خندرہ سبان اللہ میں کی کہہ رہے ہیں میری گرل سمجھ آئیے میں کیوں کہہ رہا ہوں بھبا اس لیے کہہ رہا ہوں لوگوں نے دکانداری چلائی زہرہ کے بچے زہرہ کے بچے میں کہہ زہرہ دا وڈا بچہ ہی امامِ حسین وڈا بچہ یہ دا ذکر میری بات سنے جو میں کہہ رہا ہوں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے میں نام نہیں لینا چاہتا میں فیل پاک ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے ہم امامِ حسین کو اس لیے جلسہ جلوس نہیں کرتے کہ سانو اس گالدہ حصہ ہی بڑھا ہے اور یہ ان کی کتابوں میں نہ ہو میں اپنی زبان کٹھا دوں گا میں صحیح کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا ہے امامِ حسین نے جیدی صلاح کیتی نہ حضرتِ میرے معاویہ دے نال اے سانو گالچنگی نہیں لگی اس واسیہ سے انہوں یاد ہی نہیں کرنا اور میں نے کہا جیڑا امام حسن نوبارے ہے تین نوبارے کیوں کوئی نہیں اصل یہ بات ہے لوگ تو بغزِ معاویہ میں یہاں تک نکل گئے کہ امامِ حسن کا ذکر بھی چھوڑ دی یا سمجھا رہی ہے لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں اوہ یار انہ مالکہ نے جی نور ردیا ہے نا او دہ نام ہے تو انہوں دہ سنا اے جیڑے مالک سن نا جنت دے حسنو حسین انہ نے امیرِ معاویہ دے نال کی تھی سلا قیامت تک ساڑی امیرِ معاویہ نال ہے سلا اور انہ مالکہ نے یزید دے نال کی تھی لڑائی قیامت تک واسے ساڑی یزید نال پہ گئی لڑائی جنہوں سمجھا یہ آج چکے بولے نظر میں کیا کہہ رہا اصل مسئلہ آج ہے جی دے نال انہ سلا کر رہی ساڑی سلا ہو گئی اور جی دے انہ دے نال لڑ پہ ساڑی انہ نے لڑائی ہو گئی نہیں آ رہے اگر آپ جاگ رہے ہیں تو امام پاک کی بارگاہ میں لے کے چلوں آپ کو شہید زندہ ہے ہے کہاں اللہ کے پاس گالپ پول گئے ہو میرا خیال ہے میں یہ جملہ موت عریضہ کے طور پہ تھا عقیدہ سیٹ کرنا بڑا ضروری ہے تقریرات اسی سنو دے ہی رہی دے ہو سمجھ آ رہی ہے نا شہید کہاں ہے اللہ کے پاس اللہ کہاں ہے قریب کتنا شہراب کے پاس تو جس جس کی شہراب ہے وہاں وہاں رب کا جلوہ ہے وہاں وہاں شہید بھی ہے تو یہاں یہاں شہید جا سکتا ہے نبی نہیں آ سکتا ہے کوئی بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی اب آئیے ذرا اگلی بات اگلی بات ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں اللہ کے پاس ہیں بلکل ٹھیک ہے کوئی بندہ کہے کہ علامہ صاحب کدھر ہیں کیا نام ہے آپ کا کاری طالب صاحب کہاں ہیں میں کہوں میرے پاس ہیں کتنا پاس ہیں میں کہاں بلکل نیڑے اچھا بلکل نیڑے کاردے کی پہنے آئے ہائے شہید زندہ ہے رب کے پاس ہے بلکل ٹھیک ہے رب کہاں ہے بلکل پتا چل گئے شاہ رب کے قریب ہے یہاں مطلب شہید اے تھے سوال ہے کرتا کیا ہے سننا چاہیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں قرآن پڑھوں گا قرآن سے باہر نہیں آم جائیں گے شہید کرتا کیا اندہ رب ہم اپنے رب کے پاس تو ہے کرتا کیا ہے اللہ فرماتا ہے یورزکون اسی او ندینیا رزق او بیلا نہیں مارک کبرچ نہیں اللہ فرماتا ہے ہم رزق دیتے ہیں او ساڑے رزق دا مالک ہے میں پنجابی ترجمہ کر رہا ہوں آپ کہیں گے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا تُو نے قرآن نہیں پڑھا جب اللہ کسی کو رزق دے نا تو اللہ اس مومن کی شان بھی خود بتاتا کہ جنہوں میں رزق دے مام او میرے رزق نو کاردہ کیے قرآن پڑھو آ جائیے پہلا پارہ فرمائے ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو غیب پر یقین رکھیں تجڑا غیبینا منیتبی ایمان ہے مومن وہ ہوتا جو غیب پر یقین رکھیں نماز پڑھے اگلی گال بھی سنیں اللہ فرماتا ہے مومن وہ ہوتا جس کو میں رزق دوں نا تو وہ خیرات کرے وہ آگے دے دے وہ دیتے کابو نہ ہو جائے جوٹ نہ ہو جائے مومن وہ ہے جو خیرات کرے مومن وہ ہے جو خیرات کرے اللہ رزق دے وہ خیرات کرے شہید اللہ کے پاس کرتا کیا ہے اللہ رزق دیتا ہے میں نے کہا مومن خیرات کرتا ہے حسین خیرات نہیں کرتا اور پھر تم کیوں کہتے ہو شہید سے نہ مانگو اوے ہم تو ماغتے سلیے ہیں ہمیں پتا ہے اللہ رزق دیتا ہے حسین باٹتا ہے مدہ نہیں آیا مدہ نہیں آیا اونچہ بولو سبحان اللہ درہ پیار کے ساتھ اللہ جس مومن کو رزق دے دے وہ بانتا ہے تو جب حسین کو یرزقون دیا ہوگا تو پھر اس نے یونفقون نہیں کیا ہوگا اللہ دی قسم حاز ماما بڑا بیکھا پر تو اڈے ہرگم ہے نہیں بیکھنا خیر توجہ کریں ہم مانگتے ہیں امام علی مقام سے ہماری محبت ہے توجہ ہے نا بعضوں کو یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو میں نے کہا جن کو رب دے یرزقون تو وہ یونفقون کرتے ہیں میں نے قرآن پڑھا ہے اللہ جب رزق ناہم کرے تو وہ یونفقون کرتے ہیں آسان کر رہا ہوں تو جب حسین کو یرزقون دے دیا تو یونفقون تو کرے گا چلو میں اس کی مثال دے دیتا ہوں میدانِ کربوبلا ہے ناو محرم کی رات ہے امامِ علی مقام نمازِ عشاء پڑھ کے اپنے آسا کے ساتھ یوں ٹیک لگائی ایک جملہ بولنے لگا ہوں اللہ کر کے سمجھ آ جائے یوں ٹیک لگائی اکھ لگی تلاک نانے دن آل گئی حضورِ اکرم جلوہ گر ہو گئے فرمایا حسین جی آقا فرمایا کیسے ہو فرمایا تو آڈے ہوں دے کوئی خرابی ہو سکتی اب جس کے موہ میں زبان نہیں اسے چھٹی میرے ساتھ چلتے یا ہو فرمایا تو آڈے ہوں دے تو میں نے پریشانی کوئی نہیں فرمایا پھر میں خبر دینے آیا ہوں کیا صبح شہید ہو جاؤ گے فرمایا میں تیاراں یہ نہیں کہا نانا آپ کے کہنے کے ساتھ تو سورج واپس پلٹ آتا ہے چاند ٹوٹ جاتا ہے درخت چلنے لگ جاتے ہیں کھاری کوئیں مٹھے ہو جاتے ہیں آپ کے کہنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں پڑلیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو آپ میرے لئے دعا کر دیں فرمایا نہیں کیوں اور بابا پیچھے جا کے سفارشاں او کر دینے جنہ دے بچے نہ لے کون تو جیدہ بچہ حسین ہو بے وہ یا سفارشاں نہیں کر دے وہ کہنے دینے ربہ امتحان لے ایک دے بے گا بولو نا سبحان اللہ پیار کے ساتھ میں کیا کہاں نکمے اور نلائک ہوتے ہیں جنہ دے پیچھے جا کے سفارشاں دعا ماں منتاں تر لے سمجھ آئیے بھائیوں کو تو ہاتھ اٹھا کے بولو نا یار کیا کہہ رہا ہوں اور اگلی بات بڑی سمجھنے والی ہے نبی پاک علیہ السلام نے جو اگلی بات ارشاد فرمائی توجہ ہے علماء کا خوبصورت دولدستہ ہے یعنات خان ہے اللہ پاک سب کو برکات اتا فرمائے اگر آپ میری طرف دیکھ سکے تو سبحان اللہ فرمائے ایک مرتبہ نانا جی میں امتحان کے لیے تیار ہوں اگلی بات فرمائے سبر کرنا ایس جملے دا جواب میں مٹھے آجیا دینا اللہ کر کے تنو سمجھ آجائے فرمائے حسین سبر کرنا فرمائے یا رسول اللہ ٹینشن لو ایندہ سبر کرنگا قیامت آئیں میرے سبر دیا داستہ نہیں ہونگی مفہوم میں نے بتا دیا ہے فرمائے ٹھیک ہے اگلی گال سون کے اللہ کر کے تنو سمجھ آجائے فرمائے حسین پھر میں جا رہا ہوں اور ایک آخری پیغام جی نانا بتائیے فرمائے اگر سبیرے روزہ رکھ رہیں افتاری جنت جی ہونی ہے جس کے ہاتھ آپ نے ہندرہ اٹھا کے بولے سبار اللہ پیار کے سے امامِ علی مقام نے فرما ٹھیک ہے آپ بیدار ہوئے آپ نے سارے مردوں کوئی جگہ ہی کٹھا کیا تحقیقی بات ہے یہ بھی سن لیں کافلہ امامِ علی مقام کی تعداد کتنی تھی بعض لوگوں نے لکھا بیاسی بندے تھے صرف مرد عورتیں بچے غلام خادم ملا کے بعضوں نے لکھا ایک سو چالیس تھے ایک روایت میں دو سو چالیس بھی پڑے ہیں ایک سا سو کی بھی پڑی ہے میں نے ابھی کوئی دیکھنا چاہے تو فقیر پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہے اور جس پر علماء کا اتفاق ہے یعنی زیادہ علماء متفق ہیں وہ ہے بیاسی والی مٹھے بول دے پہو آپ ہم بیاسی بھی بولی یہ سوات بند سکتا ہے نا جی بیاسی بندے تھے کربلا کے اندر امامِ علی ٹوٹل مارد عورتیں بچے خادم ہم سبھی ملا کے ٹوٹل کتنے تھے بیاسی دوسرے نمبر پر جو مہتبر ترین کول ہے وہ ایک سو چالیس والا ہے لیکن بیاسی والا زیادہ مہتبر زیادہ علماء اسی پر اتفاق کرتے ہیں یہ بیاسی تھے ان میں بہتر تو شہید ہو گئے اور ان بہتر میں سے بھی کئی ایسے تھے جو قریب سے آئے ایک تو ہور تھا اوئی بولو تو صحیح نجار کیا کہہ رہا ہوں ایک تو ہور تھا باقی کتر بات گئے اور ایک وہ شخص جس کی شادی کو ابھی تیرہ دن ہوئے اس کی ماں کو پتا چلا کہ یہاں پر حسین پہ مشکل وقت آ گیا ہے کہہ رہا کہ بطرہ جو میرا دودھ پیتے تھا جو حلال نہیں کر دا انہیں آکے امہ وہ کیسے بتا فرمایا زہرہ کے بچے پہ مشکل آ گئی ہے فرمایا پھر ایدہ نہیں تومی نال میری دلہنوی نال انہیں پتا چلے گا آج کوئی حسین دے قدمات جان دین آیا ہے وہ بھی وہاں پہ تشریف لے کے آئے تھے باقی بات کے ستر توجہ ہے نا کیا کہہ رہا ہوں ان میں ایک امام زین العابدین تھے ہو گیا اکتر ان اکتروں میں سے امام زین العابدین تو وہ بچ گئے تھے نا یہ اکتر تھے میدان کربلا کی رات جن کو ایک دفعہ ایک سائیڈ پہ کر دیا گیا توجہ ہے بولو تو صحیح نا بڑی جلدی میں ہوں یہ بعد میں صحاب لگا نا آپ نے ایک جگہ اکتھا کر لیا عورتوں کو علیدہ کر دیا امام علی مقام نے فرمایا اب حسین کی لاجپالی دیکھنا منظر میں جلدی جلدی میں بیان کروں گا اللہ کر کے تجھے سمجھ آجائے بتا جے رہا ہوں اگر اللہ حسین کو کوئی دیتا ہے وہ بانتا ہے کہ نہیں بانتا دلیل یہ ہے اور داستان وہ ہے گرامی قدر ازرات آپ نے فرمایا فرمایا صبح ہم نے شہید ہو جانا ہے سارے انہیں آکھیں فیرکیڑی گال لے سبحان اللہ ماشاءاللہ صدق جامع بہت اچھے آپ نے فرمایا صبح ہم شہید ہو جائیں گے انہیں کہا کوئی ایسی گال نہیں امام علی مقام نے فرما دیکھو تم میرے ساتھ میری محبت کی وجہ سے آئے تھے اور میں یہاں لڑنے نہیں آیا تھا نہ میرا کوئی رادہ تھا انہوں نے بلائیا تھا آپ دشمن ہو گئے کوئی نہیں اللہ بارس اور ذاتی بدا کیا کہا فرمایا یار بات یہ ہے جس نے جانا چلے جاؤ اے تو انہوں نے ہی روکنگے میرے خون کے پیاسے ہیں میں یہاں رکتا ہوں آپ چلے جائیں ایس اوس جہانی میں راضی نیا اے میں مارے نہ جائے ہو کیامتہ ہی لوکی اے نا نا کہن بھی حسین نے بندے بروائے جیدہ یہاں زبانہ ٹوٹ گئی یا نہ بولے جیدہ یہاں ہیا گئی یا ہوتا بولے حسین باستے آپ نے جو اگلا جملہ بولا توجہ کے ساتھ سننا آپ نے فرما جس نے جانا چلے جاؤ یہ کرتے کرتے نا علی کا لادلہ تھا چلتے چلتے چراغ کو بجھا دیا کپڑا ماریا پھوک ماری جو بھی نیت یہ تھی نیرے چل جائے جنہیں جانا ہے روشنی دویج کی تے شرم ہی نہ مصوص کاردار ایسی لج پالی کی داستان حسین نے بیان فرمائی اب ہوا کیا دوسری مرتبہ پھر چراغ جلایا پھر یہی کہا پھر چراغ جلایا پھر یہی کہا پھر چراغ جلایا پھر یہی کہا نبی پاک علیہ السلام کے آٹھ سیابی ساتھ تھے اگر کوئی ابھی نام چاہے کتاب میرے پاس ہے میں دینے کے لیے تیار باز کہتے ہیں وہاں پہ کوئی سیابی نہیں تھا میں کہا کوڑی چھانا تھے بن تینون نہیں پتا ہے ناگلاندہ نہیں پتا ہاں ہاں نہیں پتا تجھے اٹھ سیابی برائے نام فقیر ابھی نام پیس کرنے کے لیے تیار ہے کتاب میری گاڑی میں موجود ہے نبی پاک علیہ السلام ایک سیابی اٹھا جس کا نام مسلم بن اس وجہ دوسری روایت میں وہ وہ کھڑا ہوا جس کا نام حبیب ابن مظاہر دونوں میں سے کوئی ایک تھا وہ کھڑا ہوا عمر اسی سال ہے اور پتا کیا کہا رو کے ہاتھ کام پر رہے ہیں اور آنکھوں سے آسوہ کہنے لگے حسین ساری رات اگر چراغ جلاتا رہے بجاتا رہے صدیر ہو جائے اسی تیروں چھڑ کے نہیں جانا آواز کمزور ہے گونگا بندہ نہ بولے زبان والا بولے درہ پیار کے ساتھ فرما اسی تیروں چھڑ کے نہیں جانا کیوں فرمایا یار کیا کہیں گے قیامت کے دن آپ کے نانا کو مشکل وقت آیا تو تنہا چھوڑ آئے تھے حسین کو فرما ہم تو یہ نہیں کرنا چاہتے امام نے فرمایا بے خلاؤ آہ ان امام دے لفظ سنی فرما انکم تقتلون غدن فرما صویرے تسی شہید ہو جانا ہے ان اگلے اندھا جملہ بھی سنی کہتے الحمدللہ رب العالمین نحنو نقتلو ماں کا یا حسین اوہ اللہ دا شکر ہے اوہ سانو موت بھی آوے تیرے قدمہ چاہوے نا ہمیں موت بھی آئے تو تیرے قدموں میں آئے اب بات آگئی یہ تو داستانِ محبت تھی حسین بھی جوان تھا ساتھ والے بھی جوان تھے لیکن محبت کی بات کرنے لگا ہوں اگر آپ جاگے تو اب جب یہ بات کی نا امام علی مقام نے کہ صبح تم نے شہید ہو جانا ہے انہوں نے کہا ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے قدموں میں موت آ جائے امام علی مقام جوش میں آگئے جیسے ابھی کئیوں کو نہیں آ رہا سنیانوں پتہ نہیں امام جوش میں آگئے کتاب کا بھی کوئی حوالہ دیکھنا چاہے میں دکھانے کے لئے تیار ہوں کتاب کا نام ہے حیات الخفی لکھنے والے سید محمد احمد دہلوی آپ نے اپنی اس کتاب کے اندر سوالے کو لکھا اور مطبر ترین مستند ترین کتاب ہے جاگیں گے تو پھر چس کو بھی چس آئے گی اسی جملے پر میری تقریر ختم ہو جائے گی لیکن ایک پیغام میں ضرور دینا چاہوں گا جاگ کے بیٹھ نظرہ ہوا کیا امام علی مقام نے فرما صبح شہید ہو جانا ہے کہنے لگے ٹھیک ہے ہمیں فقر ہے اللہ کا شکر ہے تیرے قدموں پہ شہید ہو گئے لج پال حسین کے چہرے پہ مسکروا ہٹائی آپ نے فرما ارفعو رعو سکم ایلس سما ادھی رات دہ ٹیم ہے حسین پاک فرما رہے اپنیا نظرہ اٹھاؤ نہ اٹھے بیکھو جو نہیں بول سکا مقدری مارے ہو دے مقدری مارے ہو دے فرمایا اوپر نظر اٹھاؤ صبح نے ایسے دیکھا اور کسی نے نہیں کہا اندھیرہ ہے خیمہ لگا ہوا ہے تمبو لگے نے کی دیسے گا انہیں پتا تھا یہ بول وہ رہا ہے جو کہے وہ کر دیتا ہے رب حسین نے فرمایا اونزرو علا اونزرو علا ارفعو روسہ کو مل سما اپنا سار اوپر اٹھاؤ صبح نے ایسے دیکھا نا تو پوچھا حسین کیا دیکھیں فرمایا اونزرو علا موادع کو منل جنہ اوے کھاپڑو دے جنہ دے اندر اپنیا اپنیا کوٹھیاں بیس لو اوے بولو تو صحیح نہ سبحان اللہ پیار کے ساتھ اور تم کہتے ہو حسین دیتا کچھ نہیں وہ جنہت بانٹ رہا ہے اور پتا کیا کہا فرماتے ہیں یا فلان حاضا کسرون لاکا اوہ فلانیا اوہ محالتے رہی اوہ بیٹھے ہو واگ گئے ہو اوہ بھائی جان مجھے ایک بات تو بتا دو اگر آپ جاگ رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو دیتے ہی کچھ نہیں تجڑا جنتاں بندے توجہ ہے اوہ بولو تو صحیح جڑا جنتاں بندے اور کون کہتا ہے حسین پانی کے لیے ترس رہا تھا اوہ پانی کو آج بھی عشق ہے میرے حسین سے اگر حسین کا ذکر آ جائے آنکھوں سے پانی بیسے ہی اتر آتا ہے پانی کو تو آج بھی عشق ہے میرے حسین سے اور آخری بات کروں شہید کہاں ہیں اللہ کے پاس اللہ کہاں ہیں قریب شہید بھی وہاں کرتا کیا ہے رزق ملتا ہے پھر رزق کو پاس رکھتا ہے وہ بانٹتا ہے اب اگلی بات سنیئے فرمائے اندربہم اللہ کے پاس ہیں کرتے کیا ہیں یرزقون اللہ رزق دیتا ہے پھر شہید کرتے کیا ہیں فرمائے فارہینہ اب یہ جملہ میں بولنے لگا ہوں اس تے میں تو انہوں کوئی نہیں کرنا اے بکم ہاتھ باندھا پہا میں نہیں تو انہوں کرنا آج چکے بولو اے میں بکنا کینو سمجھ آئی کینو نہیں آئی شہید کہاں ہیں اللہ کے پاس ہوتا کیا ہے یرزقون رزق ملتا ہے پھر وہ کرتے کیا ہیں یرزقون باندھتے ہیں پھر فارہینہ وہ ادھر جا کے خوش ہیں معنی کہا شہید خوش ہے تم پیٹ رہے ہو آئے 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 اے ان میرے جملہ دا کو مول پائے جیسا مجھ آیا ہی تھا اے شہید خوش ہے اور تم کیا تماسہ بنا رہے ہو اور سن لو ایسا کام کرنے سے نہیں چاستتا ہے نا حسین نہ لے کے اللہ رو نہ پیٹ نہ بلکہ حسین والے کام بھی کر میرے حسین مدینے سے گئے آپ نے سارے راستے میں بی بیوں کا پردہ نہیں اترنے دیا تو میں نے کہا عورتوں کو پردہ کروا اگر تُو نہیں کرواتا تُو تو یزیدی ہے امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی نماز پڑ اگر تُو نہیں پڑتا تُو تو یزیدی ہے امام علی مقام نے نماز نہیں چھوڑی آخری وقت میں سجدہ کیا اگر تُو نہیں پڑتا تو تُو یزیدی ہے ہون آو کھینہ گلنا نہیں مولوی تٹوکہ پھیر گیا تٹوکہ نہیں وہ جس حسین کا نام لیتا ہے اس کے مشن پہ عمل کر کیونکہ یزید بے نمازی تھا یزید فاسے کو فاجر تھا یزید شرابی و کبابی تھا یزید کنجریوں کا ناچ کرواتا تھا دیکھتا تھا آج اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑتا ہے آج اگر کوئی بندہ شرابیں پیتا ہے آج اگر کوئی بندے کے موبائل میں کنجریوں کے کانے ہیں رات کے وقت جب تک دیکھے نا نید نہیں آتی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں سارا سال کام یزید والے کرتا ہے دس محرم والے دن دیکھا حسین دیا پکون ہے اوہ دنو شرم نہیں یوں بھی چستے تاں ہیں دس محرم والے دن گلیوں میں پھرنے والے شیطانوں کے تواسہ نہ دے بلکہ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پار اور کہا حسین دو ہوتھے نہیں چھڑی آتے میں آتھے نہیں